بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تو ہماری ویڈیو کو آپ کا پیار اور محبت اور اسی طرح سپورٹ ملی تو انشاءاللہ ہم آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیو لے کاتے رہیں گے تاکہ ہمارے جو پڑھ لکھے نوجوان ہیں ان کا فائدہ ہو سکے آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہماری ایڈیوکیٹر یعنی کہ حکومت پنجاب جو ہے ڈسٹک لیول پہ جو اس کی برتی کرنے جا رہی ہے اس کے بارے میں ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ڈسٹک لیول پہ جو ہے وہ کتنی کتنی سیٹس آ رہی ہیں اس میں ہمارے پاس جو ہے تین طرح کی سیٹس آئیں گی اس دفعہ وہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ای اے سی یعنی کہ ایلیمنٹری سکول ٹیچر جس کو ہم فورٹین سکیل کہتے ہیں دوسری ہمارے پاسے ایے سی اے سی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ففٹین سکیل یعنی سیکنڈر ای ای ایہ سٹ یعنی ایلیمنٹری سکول ٹیچر اور لاش پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اسی اسی یا اسی سیکنڈری سکول ٹیچر اس کا سکیل ہوتا ہے سکسٹین تو ٹائمز آئے کیے بھی نا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہمارے پاس جو دسٹرک ہے دسٹرک اٹک دسٹرک اٹک میں ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے نون سو بیس سیٹس آ رہی ہیں اس میں ہمارے پاس فورٹین یعنی ایسی ایلیمنٹری سکول ٹیچر کی سیٹس جو ہیں وہ پانچ سو بہتر ہیں اب پانچ سو بہتر سیٹس جو ہیں وہ ایسی یعنی ایلیمنٹری سکول ٹیچر میں آر Türkiye بھی ہیں اور سائنس کی بھی دو طرح گیاں ہمارے پاس پورٹین سکیل کی ٹیچر ہوتے ہیں ففٹین سکیل یعنی سی ایسی ہیں ای ایسٹی کی ہمارے پاس آ رہی ہیں دو سو چھیلی سیٹ اور جو ہمارے پاس سکسٹین سکیل یعنی SSD کی ہمارے پاس آ رہی ہیں 96 یعنی کہ 96 سیٹس ہیں اب آپ کابی پینسل پکڑ لیں اور اپنے اپنا جو آپ کا ڈسٹری کا وہ نوٹ کرتے جائیں اور اس ڈسٹری کو نوٹ کر لے گا آپ کے پاس 14 کی کتنی سیٹ ہیں 15 کی کتنی سیٹ ہیں اور 16 کی کتنی سیٹ ہیں اب نیکسٹ جو ہمارے پاس ڈسٹری کا آ جاتا ہے وہ بہاول نگر بہاول نگر میں سب ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل 1329 سیٹ ہیں اس میں ہمارے پاس ESC یعنی کہ 14 سکیل کی ہمارے پاس 938 سیٹ ہیں ESC کے ہمارے پاس 295 سیٹ ہیں اور 16 کی ہمارے پاس 16 سکیل کی ہمارے پاس 96 سیٹ ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو دسٹری کا آ جاتا ہے وہ بہاول پور بہاول پور میں ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل وہ 1063 سیٹس ہیں اس میں 14 کی جو ہے وہ ہمارے پاس 630 سیٹ ہیں 15 گریڈ کی ہمارے پاس 340 سیٹ ہیں اور 16 کی ہمارے پاس جو ہے وہ 87 یعنی کہ تاسی سیٹ ہیں نیجسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے بکھر بکھر میں ہمارے پاس جوConٹل ô540 تیجھ ہیں اس وعیرہ میں ہمارے پاس جو وہ چار 210 گ linkین ہیں ایک سو باران جو ہے وہ فیفتین لگین اور 26 میں ہمارے پاس وhoot ڈیفور سیٹ سے ہمارے پاس ڈس ڈسٹک آج comprendre ہمارے پاس سچو ستاسیس ڈس آ رہی ہیں سات سو ستاس جو جو ہے اب ہمارے پاس جو ہے وہ 357 جو ہیں وہ 14 سکیل کی ہیں 222 جو ہیں 15 سکیل کی ہیں اور 88 جو ہیں وہ 16 سکیل کی ہیں میں پھر آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی کافی پینسل پکڑ لے اور ساتھ ساتھ نوٹ کرتا جائیں کہ آپ کو جسٹری کی کتنی سیڈ ہیں 14 کی 15 کی اور 16 کی گوگ ہے اگر پھر بھی میرے کسی دوست کو کسی بھائی کو جو ہے وہ سمعی نہ لگے تو آپ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ کیجئے باقی جو میرے پاس فائل ہے وہ بھی میں اپنے ڈسکریپچر میں شیئر کر دوں گا آپ وہاں سے فائل ڈاؤنوڈ کر لیجئے گا اور اپنے میں ڈسٹرک کی سیڈز دیکھ لیجئے گا نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے چنی اوٹ چنی اوٹ میں ہمارے پاس 460 سیڈ ہیں ٹوٹل 307 جو ہیں وہ 14 کی ہیں اور 116 جو ہیں پندر میں سکیل کی ہیں اور سینٹی سیڈ جو ہمارے پاس وہ 16 سکیل کی ہیں تیجی ہان میں ہمارے پاس 350 سیڈ ہیں ٹوٹل اور ایک سو نو جو ہمارے پاس پندر میں سکیل کی ہیں اور سول میں سکیل کی تھی وہ امارے پاس 39 سیڈ ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو آ جاتا ہے فیصلہ بال فیصلہ بال میں ہمارے پاس 1616 سیڈز ہیں یعنی 1616 سیڈز ہیں ٹوٹل اس میں ہمارے پاس ESC یعنی 14 سکیل کی 779 سیٹ ہیں پندر میں سکیل یعنی ESC کی ہمارے پاس 615 سیٹ ہیں اور 16 سکیل کی ہمارے پاس 232 سیٹ ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے گجرہ مالا گجرہ مالا میں ہمارے پاس جو ہیں وہ ٹوٹل 1817 سیٹ ہیں 1817 سیٹس میں ہمارے پاس جو ہیں وہ 14 سکیل کی وہ 1213 سیٹس آ رہی ہیں پندر میں سکیل کی ہمارے پاس آ رہی ہیں 474 سیٹس اور 16 سکیل کی ہمارے پاس آ رہی ہیں 130 سیٹس اگلا ہمارے پاس آ جاتا ہے گجرات گجرات میں ہمارے پاس ٹوٹل 1149 سیٹس آ رہی ہیں اس میں 722 جو ہے وہ ہمارے پاس 14 میں سکیل کی ہیں 353 جو ہے وہ ہمارے پاس 15 میں سکیل کی ہیں اور 74 جو ہے وہ ہمارے پاس 16 میں سکیل کی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے حافظہ باد حافظہ باد میں ہمارے پاس ٹوٹل جو سیٹس آ رہی ہیں وہ 402 سیٹس آ رہی ہیں چار سو دو میں ہمارے پاس دو سو نوے جو ہیں وہ فورٹین سکیل کی ہیں نوے جو ہیں وہ ہمارے پاس پندر میں سکیل کی ہیں اور سول میں سکیل کی ہمارے پاس آ رہی ہیں بائی سیٹس جنگ نیکسٹ ہمارے پاس دسٹرک جنگ میں ہمارے پاس ٹوٹل سات سو چوتالیس سیٹس آ رہی ہیں سات سو چوتالیس میں سے ہمارے پاس چار سو انتر جو ہے وہ چود میں سکیل کی ہیں ایک سو چینوے جوہاں وہ ہمارے پاس پندر میں سکیل کی ہیں اور 89 جوہاں وہ ہمارے پاس 6 میں سکیل کی ہیں جہلہ میں ہمارے پاس 694 سیٹس ہیں ٹوٹل 694 میں 488 جوہاں وہ چود میں سکیل کی ہیں پندر میں سکیل کی ہمارے پاس 186 سیٹ ہے اور سول میں سکیل کی ہمارے پاس 70 سیٹس ہیں ہمارے پاس نیکس آجاتا ہے قصور قصور میں ہمارے پاس 1124 سیٹس ہیں ٹوٹل اس میں ہمارے پاس 767 جوہاں وہ 14 گریڈ کی ہیں اور 316 جوہاں 15 گریڈ کی ہیں 40 سیڈڈ میں 16 گریڈ کی ہیں ہمارے پاس آجاتا ہے خاننے وال خاننے وال میں ہمارے پاس 1170 سیڈڈ ہیں وہ ٹوٹل ہیں 1170 سیڈڈ میں ہمارے پاس 685 چود میں سکیل کی ہیں چار سو دو پندر میں سکیل کی ہیں سول میں سکیل کی ہمارے پاس آ رہی ہیں نائنٹی سیڈڈ آجاتا ہے ہمارے پاس خوشاب خشاب میں ہمارے پاس 757 سیٹس ٹوٹل آ رہی ہیں 757 میں سے 4500 جو ہیں وہ ہمارے پاس 14 سکیل کی ہیں پندر میں سکیل کی ہمارے پاس 500 سیٹ ہے اور جو ہے 57 جو ہیں وہ ہمارے پاس 16 گریڈ کی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آجتا ہے لہور لہور میں ہمارے پاس 1299 سیٹس ہیں ٹوٹل اس میں 648 جو ہیں وہ ہمارے پاس 14 سکیل کی ہیں اور 466 جو ہیں وہ 15 سکیل کی ہیں اور 180 جو ہیں وہ ہمارے پاس آ رہی ہیں 16 سکیل کی اگلا ڈسٹرک ہمارے پاس آ جاتا ہے لیا لیا میں 641 سیٹس ہیں ٹوٹل 641 میں سے 344 جو ہیں وہ 14 گریڈ کی ہیں 15 گریڈ کی ہمارے پاس 262 ہیں اور 16 گریڈ کی ہمارے پاس 35 سیٹس آ رہی ہیں لو درہ آ جاتا ہے نیکس ڈسٹرک ہمارے پاس اس میں 514 ٹوٹل سیٹس آ رہی ہیں 514 میں سے 277 جو ہیں وہ آ رہی ہیں 14 گریڈ کی 15 گریڈ کی ہمارے پاس آ رہی ہیں 187 سیٹس اور 16 گریڈ کے ہمارے پاس آ رہی ہیں 50 سیٹس یعنی پچاس آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے منڈی بہاول دین منڈی بہاول دین میں ہمارے پاس ٹوٹل 589 سیٹ ہیں 589 میں سے 327 ہمارے پاس چود میں سکیل کی ہیں 196 میں ہمارے پاس پندر میں سکیل کی ہیں اور 56 جو ہیں وہ ہمارے پاس 16 گریڈ کی آ رہی ہیں آگے آ جاتا ہے ہمارے پاس میاں والی میاں والی میں ٹوٹل 388 سیٹس ہیں 388 میں سے 974 جو ہے وہ ہمارے پاس 14 گریڈ کی ہیں جو ہمارے پاس 15 میں گریڈ کی ہیں وہ 55 ہیں اور ہمارے پاس 16 گریڈ کی ہیں 59 Next district کا آجاتا ہے ہمارے پاس ملتان ملتان میں ہمارے پاس جو ہے وہ 9696 سیٹس ہیں Total 969 میں سے genial آگے ہمارے پاس آجاتا ہے مظفرگرڈ مزفرگار میں 131 سیٹسtes ہے توٹل 1,03 میں سے جوں 14 grade کی ہیں وہ رہاں 860 سیٹس ہیں پندرین سکیل ہمارے پاس 124 سیٹس ہیں اور جوں ہمارے پاس 16 grade کی ہیں وہ 45 سیٹس ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آجاتا ہے ننکانا صاحب ننکانا صاحب میں ہمارے پاس آجاتا ہے جوں از توٹل سیٹس ہیں وہ 5080 سیٹ پانچ سو اسی میں سے جو چودویں град کی ہیں وہ 344 سیٹس ہیں اور پندرین قریر کی 180 سیٹس ہیں اور 16 گریڈ کے ہمارے پاس 56 سیٹس ہیں آگے آجاتا ہے ہمارے پاس نارو وال نارو وال جو ڈسٹرک میں ہمارے پاس 854 سیٹس ٹوٹل ہیں اس میں 518 جو ہیں وہ ہمارے پاس 14 گریڈ کی ہیں اور 15 گریڈ کے ہمارے پاس یعنی 15 میں سکیل کے ہمارے پاس 256 سیٹ ہیں اور 16 گریڈ یعنی 16 میں سکیل SSD کے ہمارے پاس 80 سیٹس آ رہی ہیں نیکسٹ ڈسٹرک ہمارے پاس آجاتا ہے اکارا اکارا میں ہمارے پاس 805 سیٹس ہیں وہ 14 گریڈ کی ہیں 210 جوہاں وہ 15 میں سکیل کی ہیں 54 سیڈز جوہاں وہ 16 میں سکیل کی ہیں اگلا ڈسٹک آجاتا ہے پاک پتن پاک پتن میں ہمارے پاس جوہاں وہ 509 سیڈز ہیں 509 میں سے جاں 329 جوہاں وہ 14 میں گریڈ کی ہیں 143 جوہاں وہ 15 میں گریڈ کی ہیں اور 37 جوہاں وہ 16 میں گریڈ کی ہیں آگے ہمارے پاس آجاتا ہے رحیم یارحان رحیم یارحان میں ہمارے پاس جوہاں وہ آجاتا ہے کہ ٹوٹل ہمارے پاس جو ہے پندرہ سو اٹھانویں سیٹس ہیں پندرہ سو اٹھانویں سیٹس میں ہمارے پاس جو ہے یارہ سو پچپن سیٹس میں وہ فورٹین گریڈ کی ہیں اور تین سو تیرہ سی جو ہے وہ ففٹین گریڈ کی ہیں اور سکسٹین گریڈ کے ہمارے پاس جو ہے وہ سکسٹی سیٹس آ رہی ہیں اگلا دیسٹرک آ جاتا ہے ہمارے پاس راول پنڈی راول پنڈی میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ٹوٹل سیٹس ہیں وہ 1115 سیٹس ہیں اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ چود میں سکیل کی 852 سیٹس ہیں پندر میں سکیل کی 197 سیٹس ہیں اور سول میں سکیل کی ہمارے پاس آجاتی ہیں 66 یعنی کہ 600 سیٹس ہیں آگے آجاتے ہیں ہمارے پاس ساہی وال ساہی وال ڈسٹرک میں ہمارے پاس ٹوٹل سیٹس جو ہیں وہ 853 ہیں ان میں سے چود میں سکیل کی جو ہمارے پاس ہیں وہ 504 سیٹس ہیں پندر میں سکیل گی ہمارے پاس دو سو ستاون سیٹس ہیں اور سول میں سکیل گی ہمارے پاس بانویں سیٹس ہیں آگے آجاتا ہمارے پاس سرگودہ سرگودہ میں ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوٹل سیٹس ہیں وہ ایک ہزار پانچ سو سات یعنی کہ پندرہ سو سات سیٹس ہیں اس میں ہمارے پاس جو ہم فورٹین گریڈ کی وہ نون سو چھتی سیٹس ہیں پندر میں گریڈ کی ہمارے پاس جو ہے وہ چار سو سات سیٹس ہیں اور سول میں سکیل گیا ہمارے پاس ایک سو چونسوٹ سیڈز ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آجاتا ہے شہوپورا شہوپورا میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہزار اٹھاسر سیڈز ہیں ٹوٹل اس میں سے ہمارے پاس چود میں سکیل گیا وہ چھ سو انی سیڈز ہیں پندر میں گریڈ گیا ہمارے پاس تین سو اٹھتی سیڈز ہیں اور سول میں گریڈ گیا ہمارے پاس ایک سو گیارہ سیڈز ہیں نیکس آجاتا ہے سیالکورڈ سیالکورٹ ڈسٹرک ایسا ڈسٹرک ہے جس میں سب سے زیادہ ایجوکیٹر کی جابز آ رہی ہے یعنی ٹیچر کی جاب سب سے زیادہ آ رہی ہے اس میں جو ہمارے پاس ٹوٹل سیٹس ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں وہ دو ہزار انتر سیٹس آ رہی ہیں سیالکورٹ میں اس میں چود میں سکیل کی ہمارے پاس تیرہ سو بیس سیٹس ہیں پندر میں سکیل کی ہمارے پاس چار سو بانویں سیٹس ہیں اور سول میں گریڈ کی ہمارے پاس 257 سیٹس ہیں آگے آجاتا ہے ہمارے پاس ٹوبا ٹیکسنگ ٹوبا ٹیکسنگ میں ہمارے پاس 724 سیٹس ہیں ٹوٹل 724 میں سے جو ہمارے پاس 430 آ رہی ہے وہ 14 سکیل کی آ رہی ہیں 249 جو ہمیں 15 سکیل کی آ رہی ہیں اور جو ہمارے پاس آ رہی ہے 16 گریڈ کی وہ 55 آ رہی ہیں لاسٹ ڈسٹرک ہمارے پاس آ جاتا ہے ویہاڑی ویہاڑی میں ہمارے پاس ٹوٹل سیٹس آ رہی ہیں آٹھ سو بانوے سیٹس اس میں فورٹن گریڈ کی پانچ سو تریاسی سیٹس ہیں اور ففٹن گریڈ کی ہمارے پاس دو سو سنتالی سیٹس ہیں اور سکسٹن گریڈ کی ہمارے پاس جویا وہ سکسٹی ٹو سیٹس ہیں یہ تھے پنجاب کے سارے ڈسٹرک وائز جویا وہ ویکنسز جو ایجوکیٹرز کی آ رہی ہیں تو اگر تو کسی کا وہ ڈسٹرک مس ہو گیا تو وہ مجھے کمنٹ کر سکتا ہے کہ میرے ڈسٹرک اتنی سیٹس ہے میں اس کو بتا سکتا ہوں میں اپنی فائل بھی شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن میں تو آپ وہاں سے بھی آپ دے سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی کنفیجن ہو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ سبتمبر کے لاسٹ میں یا اکتوبر کے سٹارڈ میں جو آپ ویکنسز وہ سیٹس آنونس ہو جائیں گی تمام اخبار میں اور یہ اس دفعہ جو سیٹس آ رہی ہیں وہ پبلک سرورس کمیشن کے تھوڑا آ رہی ہیں پہلی سیٹس ہمارے پاس انٹی ایس کے نیشنل ٹیسٹنگ سرورس کے تھوڑا آتی تھی اس میں صرف جو ٹاپ لیسٹ بچے ہوتے تھے ان کو سلیکٹ کر لیا جاتا تھا انٹرویو نہیں لیا جاتا تھا اور اس دفعہ پبلک سرورس کمیشن کے تھوڑا آ رہی ہے اس میں ہمیں پراپر چینل کے ذریعے گزرنا پڑے گا اس میں نیگٹی مارکنگ بھی ہوگی اور آپ ریٹن کلیر کریں گے ریٹن کے بعد آپ جو ہے وہ انٹرویو کے لیے کوالیپائی کریں گے انٹرویو کے نمبر ایڈ ہوں گے دن آپ کی سلیکشن ہوگی تو اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تیاری کے لیے اگر آپ کو کوئی کنفیوجن ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ کر دیں میں انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا اپلائی کرنے کے طریقے پر بھی ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ جس قسم کی آپ کو ہلپ چاہیے اور کسی بھی جاپ کے لیٹر آپ مجھے کمنٹ کریں میں انشاءاللہ اس کے لیٹر ویڈیو بناوں گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اسی کے ساتھ میں اجازت جاتا ہوں اللہ نگے بان اپنا بہت سارا خیارت کیے گا